سر یہ مجھے بتائے نا کہ آج تو ایک اور آڈیو آئی ہے وہ تو امریکی کانگریس مومن کے ساتھ جو گفتگو ان کی آواز نہیں ہے یہ انہوں نے ایکچلی اپنا لیگل بیس جو ہے وہ کور ضرور کیا کہ ان کی آواز نہیں ہے بات خان صاحب کر رہے ہیں لیکن بہرحال وہ بھی محفوظ نہیں ہے گفتگو ماریا کیا ہے وہ میں نے سنا ہے سارا سنا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں کون کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس بائیولیشن یہاں نہیں ہو رہی کون کہتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے شرمناک ہے جو کچھ ہو رہا ہے عورتوں کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے یاسمین جو ہے ہیلتھ منسٹر بیرچاری اکاسی پچاسی سال کی بیمار ہے اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں اس کو داخل کر رہے ہیں جوڈیشل ریمانڈ لیا جا رہے ہیں فیزیکل ریمانڈ لیا جا رہے ہیں کیا مزاک ہو رہے ہیں میرا کوئی ان سے ایسا لینا دینا نہیں ہے افریدی کی ایک گھریلو عورت کو جو ہے اٹھا کے وہ صاحب کا وزیر تھا جو بھی تھا اس کو اٹھا کے اس لیے کہ رانہ صاحب کو پر انہوں نے جو ہے ایک ہیرون کا کیس ڈالا تھا یا جھوٹا تھا سچا تھا اس میں بھی میں نہیں جاتا ہوں تو کیا ہم نے اپنے بدلے لینے ہم نے اپنے انتقامات لینے ہم نے ریاستی اداروں کو اس لیے استعمار کرنا ہے کہ ہم کوئٹس ایکول ہوں جس طرح مریم بی بی کہتی ہیں کہ جب تک ایک لیول پلینگ فیلڈ تب ہی ہوگی جب ان کو بھی پابا سلاسل کریں گے میرے باپ کی طرح ان کے ساتھ بھی جو ہے ان ڈس کوالیفائی کریں گے بغیرہ بغیرہ تب اس ملک میں الیکشنز ہوں گی تو کیا ہم اسی ایجنڈے کی طرف جا رہے ہیں two wrongs will not do one right اگر اس وقت غلط ہوا تھا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب بھی غلط کریں اگر فریال کو غلط اٹھایا گیا تھا یا اس کو ہسپتال سے نکالا گیا تھا اور جو کچھ کیا گیا تھا وہ بھی زیادتی تھی جو سپیکٹ ہے وہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں رات کے دو بجے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس کے گھر کے اور مردوں کو اٹھا لیا یا اور گھر کے ملازمین کو اٹھا لیا ایک جگہ تو اس گھر کے اندر جو pets تھے ان تک کو جو ہے نہیں چھوڑا گیا یہ سر یہ تو قانونی وائلیشنز اتنی زیادہ ہے تو جب معاملہ سیٹل ہوگی ڈسٹ اور پھر یہ یہ لیگل ہی تو یہ حکومت ان کو ان معاملات کو کیسے ڈیل کرے گی یا پھر ہو گئی کچھ نہیں ٹھیک ہے بس یہ ایک سیاسی ایک ویو ہے تو بس سیاسی ویو میں جو رگڑا گیا رگڑا گیا اس پر لیگل پرکشنز کے پر میں کون سوچ رہا ہے ماریا آپ عجیب بات کر رہے ہو یہ پاکستان اس وقت سرزمینے بے آئین ہے اس وقت کوئی گلو بٹوں کی حکومت ہے کوئی آئین کی یہاں نہیں ہے ہم عدالت کا حکم ہم نہیں مانتے ہیں یہ دیکھئے کتنی بڑی تذہیق ہے ہم آئین کے واضح احکامات واضح آرٹکلز کی ہم بالکل سریحن جو ہے دھجیاں اڑاتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں یہ کیا سبروگیشن آف کانسٹیٹوشن نہیں ہے ایبروگیشن آف کانسٹیٹوشن نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ہیں اس وقت کوئی آئین نہیں ہے دو تہائی پاکستان جو ہے اس وقت وہاں آئین ہم نے جو ہے عوام کو نہ صرف حق کے ووٹ سے محروم کیا ہوا ہے ان کو اسیمبلیاں بنانے سے محروم کیا ہوا ہے ان کی حق کے حکمرانی سے ہم نے چین لی ہے اور ان کو دینے کو ہم تیار نہیں ہیں اور یہ دو تہائی پاکستان بنتا ہے پنجاب اور خیبر پختون کا تو یہاں تو یوزرپر ہیں غیر آئینی غیر قانونی غاسب حقمران ہیں سر وہ تو جب دس سیٹل ہوگی سر میں تو حیران ہوں کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے پولٹیکل لیجٹیبیسی دے رہی ہیں